موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیس اس تاریک لسن گولڈن لائنس آف دی ڈی آج کا ہمارا سبق بہت ہی زبردش ہے اس میں آپ کو بہت کچھ سکھنے کو ملے گا اور بہت ہی زیادہ آپ کو نصیحت بھی ملے گی اور بہت زیادہ ایسے لائنس ملیں گی جس سے آپ کو بہت کچھ سکھنے کو ملے گا کیونکہ میرا یہ میری تمام جتنی بھی اس لیسن میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں یا کوٹ لکھے ہیں یا گولڈن سین یا گولڈن لائنس لکھی ہوئی ہیں وہ تمام میری فیوریٹ ہیں سو ایم گوڑی سٹارٹ سو میبی آپ کو بہت کچھ سکھنے ایم گوڑی سکھنے یہ صحیح ہے یا غلط ہے شاید آپ اس کو بہت کچھ سکھنے میں آپ سے بحث نہیں کروں گا میں اس کو پڑھ میں جا رہا ہوں میں اس کو پڑھ میں جا رہا ہوں اگر دیکھا جائے اس لائن اس کوٹ کو تو بہت ہی سمپل ویس سمپل لفظوں میں لکھا ہوا ہے ایک ایک بہت کچھ سکھنے اور نوہ در میننگ آف دیز لائن ہر کوئی اسے پڑھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے کہ مطلب کیا ہے لیکن لیٹ می ٹیلیو 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 اپنے بڑوں کی تجویز یا مشورہ یا نصیحت کو سنو نوٹ بیکاوز دی آر آلویز رائٹ کیونکہ اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں بٹ بیکاوز دی آر مور ایکسپیرینس مور ایکسپیرینس کیونکہ انہیں تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے غلطیوں کا غلط رہنے کا غلطی غلطیاں کرنے کا جس وقت سے آپ گزرے ہیں اس وقت سے وہ گزر چکے ہیں جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں ان غلطیاں سے سیکھ کر سیکھ کر وہ آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ اپنے بڑھو کوئی سنیں یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں بیکاوز وہ ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں بیکاوز 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 انہوں نے مور ایکسپیرینس کیونکہ ان کے پاس زیادہ تجربہ ہے بہت زیادہ تجربہ ہے غلط ہونے کا غلطیاں کرنے کا انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں that is the reason ان کی سنوں i'm not a religious person 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 میں نہیں ایک اچھا انسان ہوں نہیں کوئی مذہبی شخص ہوں i'm just a simple میں بس ایک simple سیدھا سادھا person so please follow my instruction میری ہدایت پر عمل کیجئے گا in future you will realize you will gain lot of things آپ بہت کچھ حاصل کروگے if you follow my instruction before starting next quote let me tell you one thing life is very tough you have to survive in this world یہ زندگی بہت سخت ہے اور آپ نے زندگی میں جینا ہے don't think anyone will help you یہ مست سوچو کہ کوئی تمہاری مدد کرے گا because this is پرواہ نہیں کرتا so you have to do it all alone آپ نے یہ سب اکیلے کرنا ہے you have to work hard آپ نے محنت کرنی ہے you have to give respect آپ نے عزت دینی ہے whether you receive respect or not چاہے آپ کو عزت ملے یا نہ ملے but you should give others لیکن آپ کو یہ دینی چاہیے so please consider on my words and follow let's start next شروع کرتے ہیں دوسرا life is like a novel everyday is a new page life is like a novel everyday is new page so if a page is set next will be happy so don't worry just turn the page and enjoy it بہت بہت پیارے لفظوں میں بہت ہی پیاری لائن لکھی ہی ہے زندگی ایک کتاب یا ایک کہانی کی طرح ہے novel کی طرح ہے everyday is new page ہر دن ایک نیا دن ایک نیا زندگی کا پہلو ایک نیا زندگی کا زندگی کا you can say کہ ہر دن ایک نیا ہوتا ہے وہ تکلیف کا ہو دکھ کا ہو whatever جو بھی ہو so if the page is set اگر وہ زندگی کا دن آپ کا اداس ہے next will be happy تو اگلا دن خوشی کا ہوگا so don't worry پریشان بلکل نہیں ہو پریشان مت ہو just turn the page page کو اپنی زندگی کے پلٹو and enjoy it اور اسے اس کے تفریلوں اس سے اس میں خوش رہنے کی کوشش کرو this is very important point to learn anything بہت اہم چیز ہے کو سیکھنے کے لیے i'm not a good teacher even i'm not a teacher let me tell you first اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں میں آ رہے ہیں تو میبی you think i'm a teacher but right now you are wrong ابھی آپ غلط ہیں بکاوز کیونکہ teacher has lot of responsibility ایک جستات کی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ذیبہ داریہ ہوتی ہے like a father a mother i cannot fulfill my requirement so that is the reason i cannot say i'm a teacher میں وہ تمام requirement پوری نہیں کر سکتا اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں teacher نہیں ہوں even i'm not saying online students online children's میں بچوں کو online بچوں کو یہ نہیں کہہ رہا بلکہ جو میرے پاس commerce گروپ کے پڑھتے ہیں i taught commerce group at home میں commerce گروپ کو first or second year کو پڑھاتا ہوں so even at that time i daily tell i'm not i never teach you میں تمہیں کبھی نہیں پڑھاتا i just guide you میں صرف guide کرتا ہوں ایک راستہ دکھاتا ہوں you have to just go so don't think i'm a teacher because i'm not able to be a teacher it is true it is my feeling because many institutes rejected reject me because i was nothing کیونکہ میں کچھ نہیں تا many teachers took a test and failed me even government school even government school when i was in one class i never forgot abraham adiv high school i got fail first time everyone's told me you are nothing you will not become a good person you will not become educated you will not become illiterate person alliterate i never disappoint may kbhi mayus nahi hova haan this is not true i cry a lot teaching i love to teach mjha padhana pasang even the whole day whole night i can teach because i love to do this because i love even i know this i am not perfect here till i know i don't because i belong to a middle class a cheap school even i didn't know about the meaning of virginity dignity opportunity experience wrong novel everyday new page these type of words i didn't know even i got metric metric i done i did metric but i didn't know i was dull at that time and still i don't care about this but i still teaching what i have i am sure have you put all of or to me to possible my bar to home whenever i apply any anywhere they just rejected me because of my marks because of my percentage i always think this world is full of evils shaitan se bha la hoa aqsar ye cheez mere zain mein aati thai sometime i feel that forget it because you don't know me and i don't wanna know you mein hapko nahin jainna chahtha naap mujhe jainna chahtha because everyone has a lot of pain in his her hurt her kisih ke dil mein dard hai koji na koji i'm a failure and i proud to be a failure i don't care about people what people think about me mujhe nahin parwa meray baray me no kya such te hain but licking i just want to give you the way of living the way to success because i got lot of experience from my mistake kya kya ane behot si ghilti se behot si ghilti hon se tajraba hasil kia so as a father as a guider i want to tell you please do please study and try to complete your study if you know me i never told my story to you because never show your weakness to others because they always laugh at you they always say to you you are a failure they always try to insult you i am telling you because you will not do this mistake like i did so i hope you understand and let continue my topic continue my my lesson originity is the dignity is the lake of opportunity دیکھیں انسان جب تک معصوم ہے innocent ہے جب تک اسے موقع نہ ملا ہو it's all about opportunity اب میں اس کو آسان لفظوں میں بولتا ہوں you are innocent because you did not get any opportunity it is true دیکھو انسان کو جب تک موقع نہ ملے جب تک وہ شریف ہوتا ہے اور جسے موقع مل جائے وہ شریف نہیں ہوتا it is true because ہر انسان سوچتا ہے کہ وہ اچھا ہے دوسرے سے نہیں یا ہم اس بندے کو اکیر نظر سے دیکھتے ہیں جو سامنے گناہ کرتا ہے اسے کچھ نہیں کہتے جو چھکے کرتا ہے جو مو سے گالیاں بگتا اسے ہم سمجھتے یہی برا ہے لیکن جو ہمارے back پر ہمارے پیچھے گالیاں دیتا ہو اور ہمارے سامنے ایسا سچا بنتا ہو تو ایسا ایسا بننے کا فائدہ دیکھو it's all about opportunity if you are innocent اگر آپ کو موقع مل جائے تو آپ بھی معصوم نہیں رہو گے it is true اب let me give you the example میں آپ کو ایک example دیتا ہوں when you are when you were child جب آپ بچے تھے at that time your face is full of beauty آپ کا جو چہرہ تھا وہ خوبصورتی سے بھرا رہتا تھا but after that لیکن اس کے بعد کیا بہتا تھے کمیتا آپ کو krیں گیتا مطلب آپ کو آپ کو مطلب آپ کو مطلب آپ کو مطلب دیکھیں جب آپ بچے تھے آپ اس کا چہرہ جو تھا وہ خوبصورتی سے بھارا رہتا تھا لیکن جب آپ نے جھوڑ بولنا شروع کیا ہر بندہ ایک دفعہ زندگی میں کرتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ نور آپ کے چہرے سے چلا جاتا ہے وہ زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے وہ آپ کے جسم سے جو خوشبو آ رہی ہی ہوتی جو بچے کے پاس سے آتی ہے وہ چلی جاتی ہے کبھی یہ چیز غور کر کے دیکھیں کہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے آفٹر ڈیت جب آپ گناہ میں ملوث ہو جاتے ہو تو آپ کی معصومیت ختم ہو جاتی ہے تو پلیز اچھی چیزیں کریں اچھے کام کریں کچھ نہیں تو اپنے مہباپ کا نام روشن کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا آخری میں کوٹ اور آخری لائن پڑھنے جا رہا ہوں یہ بہت ایک بہت سوچی لائن یہ تو میں اکثر بولا کرتا تھا لوگوں کو اگر کوئی بولتا تھا کہ یار تم ماسوم ہو تو میں اس کو بولتا تھا میں اس لئے ماسوم ہوں کیونکہ انہیں امکہ نہیں ملا let's next laugh like you have never quite laugh like you have never quite play like you have never lost love like you have never been hurt and live like there is no tomorrow play like you have never lost love like you have never been hurt and live like there is no tomorrow what is the meaning of these lines this is very simple you can translate it easily just first try it then I will tell you laugh like you have never cried huh so is tohhan ke jiese kubhi roi na thae play like you have never lost khalo is tohhan jiese kuch khoya hi nahi love like you have never been hurt پیار اس طرح کرو جیسے دل کا بھی دکھا ہی نہیں لیو لائک دیر اس نو ٹومارو جیو اس طرح جیسے کل ہو ہی نا سو ہمارے آپ کو مجھے اور سب کو نیک بنائے محباب کا فرما بردار بنائے اور جو جائز دعائیں ہیں وہ قبول فرمائے اور ہماری معصومیت کو قائم رکھیں اگر کسی ختم ہو گئی ہے تو یا اللہ ہمارے گناہ مٹا ہمیں دوبارہ سے معصوم بنا ہمیں ویسا بنا جو دور سے خوشبو آتی تھی ویسا بنا جو ہماری زبان میں تاثیر ہوتی تھی ہم سچ کے سوا کچھ نہ بولتے تھے ایسا بنا مولا اس گناہگار بندے کو کچھ اور نہ دے اپنی محبت شفقت اور رحمتیں اور برکتیں دے مولا مولا کرم فرمائے ہمارے ماں باپ کو جنت نصیف فرمائے ہمارے دوستوں اہلِ اباب اور تمام کائنات کو سب کو سیدھا راستہ دکھا گناہ گناہوں کے دلدل سے بچا آمین سم آمین یا رب العالمین اللہ حافظ موسیقی